موسیقی ہفتہ ایک چولائی دو ہزار تیس دبلوت شرکل کے نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو سلام عرض ہے سندھ لاپتہ کارکنان کی آزادی کے عید کی روز کراچی، ہیدراباد، ٹرنڈو محمد خان، جامشورہ اور کندکوٹ سندھ کے کئی شہروں میں احتجاج گوادر میں جبری گمشدگیوں کے خلاف عید کے روز احتجاجی مظاہرہ بلوچستان، ہرنائی اور کلات میں فوجی آپریشن جاری رہا دوسری جانب مزدونگ اور مارگرٹ میں چوکیوں پر حملہ زاہدان میں 29 احتجاجی ہفتہ میں خاموش مارچ کا انقاد پنجگور میں موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں مداخلت پر ایک شخص زخمی زاہدان میں گھر سے نکلنے کے بعد بلوچ نوجوان لاپتہ زاہدان میں انٹرنیٹ مکمل موتل مشکے ریاستی ڈیس سکوارڈ کی ہاتھوں ایک بلوچ شہید بچہ زخمی وائز فورب، میسنگ پرسنز آف سندھ نے تفصیلی پریس ریلیز چاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی ہاتھوں سندھ بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں لاپتہ کیے گئے سندھی کارکنان کی آزادی کیلئے عید کی روز کراچی اور ہیدر آباد سمیت سندھ بھر میں احتجاج کیے گئے ہیدر آباد پریس کلپ کے سامنے وائز فور میسنگ پرسنز آف سندھ اور سندھ سجاگی فورم کی جانب سے مرکزی احتجاجی کیمپ لگایا گیا تھا جس کی رہنمائی نامور سندھی عدیب، تاج جویو، وائز فور میسنگ پرسنز آف سندھ کی مرکزی رہنمائی سہنی جویو اور ماروی، کاندھڑو، سندھ سجاگی فورم، رہنمائی سارنگ جویو، ایڈوکیٹ محب آزاد لغاری اور دیگر سیاسی سماجی کارکنان نے کی جس احتجاجی کیمپ میں گزشتہ چھ سالوں سے جبری لاپتہ، ایوب، کاندھڑو کی فیملی سمیت دیگر لاپتہ افراد کے لوائکین نے شرکت کی دوسری جانب کراچی پریس کلپ پر سندھ سبھا کے رہنمائی نام سندھی، ساتھی، اصغر جمالی، چاچا حسین، بخش، دہاری کی جانب سے احتجاجی کیمپ لگایا گیا جو احتجاجی کیمپ بعد میں بلوچ، میسنگ پرسنز کے ساتھ ان کی ریلی میں شریک ہو گیا اور سندھی اور بلوچ، میسنگ پرسنز کے لیے مشترکہ طور پر احتجاج کیا گیا جبکہ سندھ سبھا اور جسکم کی جانب سے جامشورو، کندھ کوٹ اور ٹنڈو محمد خان میں بھی لاپتہ افراد کی آزادی کے لیے احتجاجی کیمپ لگائے گئے سندھ بھر میں میسنگ پرسنز کے لیے ہونے والے احتجاج کو نام نہات، قومی اور پاکستانی میڈیا نے سندھی میسنگ پرسنز کیمپ کے احتجاج کو کوریج دینے سے لا تعلقی اختیار رکھی اور پریس کلپ سے لاپتہ رہی اس لیے رہنماوں نے آن لائن سوشل میڈیا کے چینلز کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ اس ریاستہ اور اس کے اداروں سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستانی ریاست اور اس کے ایجنسیاں خود ہی سندھ کارپنان کو جبری لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں اس لیے ہم اقوام متحدہ، ایمنیسٹری انٹرنیشنل اور دنیا کے تمام عالمی اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سندھ اور بلوچستان میں جاری قومی تحریکوں کو پاکستان کی جانب سے کچلنے کی اصل تصویر دنیا کو دکھائیں اور سندھ اور بلوچستان میں پاکستانی فورسز اور ایجنسیوں کی جانب سے جاری شدید ریاستی آپریشن اور انسانی حقوق کی پامالکہ نوٹس لیں قوادر میں عید کے روز آٹھ سالوں سے لاپتہ عظیم دوست کے اہل خانہ اور حق دو تحریک کی جانب سے جبری گمشدگیوں کے خلاف اور سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلی کا ہی نقاط کیا گیا جس میں لاپتہ افراد کے لوائے کی ان سمیت کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ریلی کی قیادت مولانا ہدایت الرحمان اور حسین وارڈیلا نے کی جس کا آغاز جاوید کمپلیکس سے شروع ہوا اور پریس کلپ کے آگے جلسے کی شکل اختیار کر گیا شرکا نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے شدید نارے بازی کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا مقرر ان نے اپنے خطاب میں جبری گمشدگیوں کو خلاف قانون قرار دے کر اسے سنگین چورم قرار دیا جو کہ ریاستی اختیارداروں کی جانب سے ارتکاب کیا جا رہا ہے انہوں نے لاپتہ ماجد جہر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام جھوٹے مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا مستوں کے علاقہ تلخہ قاوی میں گزشتہ رات مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے ایک پوسٹ کو حملے کا نشانہ بنا کر فرار ہو گئے جبکہ حکام نے تحال لقصانات کے حوالے سے کوئی تفصیلات فرام نہیں کی ہیں علاوہ عزی شال کے نواحی علاقے مارگٹ میں بھی مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے ایک پوسٹ کو حملے میں نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے آخری اطلاعات تک کسی مسلح تنظیم نے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی دریانس نائید کے روز ہر نائی کے علاقے شاہرگ اور گرد و نواح میں پاکستانی فوج کی پیش قدمی دیکھی جا رہی ہے جبکہ ہیلیکوپٹروں کی عام درفت بھی جاری ہے علاوہ عزی کلات کے علاقے جوہان اور گشک سمیت گرد و نواح کے علاقے میں بھی فوجی آپریشن جاری ہے مذکورہ آپریشن میں بھی ہیلیکوپٹر حصہ لے رہے ہیں جبکہ علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا تھا مستونگ اور مارگٹ میں پاکستانی فورسز پر حملے بلوجستان کے مستونگ اور مارگٹ میں پاکستانی فورسز کو مسلح افراد نے حملے میں نشانہ بنایا حملوں میں فورسز کو جانی نقصان اٹھانے کی اطلاعات ہیں زاہیدان میں بروز جمعہ 30 جون کو قابض ایران کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے شہریوں نے مولوی عبد الحمید کی درخواست پر زاہیدان میں جمعہ خونی واقعات کے بعد اپنے احتجاج کے 29 ہفتے میں عید الزہا کا احترام کرتے ہوئے ریلی نکال کر خاموش مارچ کیا بتایا جاتا ہے کہ اس ہفتے کی نماز جمعہ کی امامت بھی دارالعلوم کے وائز چانسلر اور زاہیدان کے عارضی امام جمعہ مولوی عبدالغنی بدری نے ادا کی واضح رہے کہ آج زاہیدان میں انٹرنیٹ بھی شدید متاثر رہا پنجگور زندے دار کے مقام پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ذرائع کے مطابق موٹر سائیکل چیننے کے دوران مضاحمت پر مسلح افراد کی فائرنگ سے حسیب ولد امین اللہ ساکن وشبوت گولی سے زخمی ہو گئے زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق چینے کے موٹر سائیکل ون ٹو فائیو تھوڑی دور لے جا کر پیٹرول ختم ہونے پر پھینک دی گئی اس سلسلے میں پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے زاہیدان میں گزشتہ ہفتے 18 جون کو ایک بلوچ نوجوان جو کہ زاہیدان سے شیراز جا رہا تھا سٹی ٹریمینل پر پہنچنے سے پہلے ہی لاپتہ ہو گیا اور اب تک کسی کو بھی سیکیوریٹی ادارہ یا ایجنسی نے اس کی تلاشی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا اس بلوچ شہری کی شناخت عویس شالی ولد محمد علی کے نام سے ہوئی جو شیراز کی رہائشی ہیں رپورٹ کے مطابق زاہیدان شہر میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی دس دن بعد عویس شیراز اپنے گھر جا رہے تھے لیکن گھر سے نکلنے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد ان کا موبائل فون بند ہو گیا اور اس کی حالت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لوائی کے انسیکٹی ٹریمینل اور تمام سیکیوریٹی اداروں میں گئے لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تاہم بلوچستان میں انٹرنیٹ کی خراب صورتحال کی سبب مذکورہ شخص لاپتہ ہونے کی خبر تاخیر سے میڈیا کو محصول ہوئی زاہدان میں جمعہ خونی سے شروع ہونے والے ہفتہ احتجاج کو عالمی سطح پر قبرت سے روکنے کے لئے قابض ایران نے مقبوضہ بلوچستان کے مرکزی شہر زاہدان میں انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا تفصیلات کے مطابق بروز جمعہ کو زاہدان شہر کا انٹرنیٹ بری طرح سے دھرم برہ رہا جس کی وجہ سے شہریوں سے رابطہ ممکن نہیں رہا واضح رہے کہ جمعہ خونے والے احتجاج کے باعث بلوچستان کے شہروں میں انٹرنیٹ پر ایران منقطع کر دیتا ہے آواران کے مقام مشکے میں پاکستانی فوج کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیتھ سکوارڈ نے ایک بلوچ رہائشی کو شہید جبکہ ایک بچے کو زخمی کر دیا تفصیلات کے مطابق آواران کے علاقے مشکے جونگو کے مقام پر پاکستانی فوج کی تشکیل کردہ ڈیتھ سکوارڈ کے کارندوں نے فائرنگ کر کے ایسا والد جنگی کو شہید جبکہ ان کے ایک ماسوم بچے کو شدید زخمی کر دیا مقامی لوگوں کے مطابق ایسا والد جنگی ماضی میں چار بار پاکستانی فوج کی ہاتھوں جبری گبشدگی کا شکار بن چکے ہیں اور ڈیتھ سکوارڈ کی جانب سے مسلسل انہیں قتل کی دمکیاں بھی مل رہی تھی اس کے ساتھ ہی تبلوت سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ چڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ